میرے دوستو رات کو دو دو تین کن بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ابھی ابھی مانا سہراب صاحب ایک واقعہ میرے ساتھ آیا کہ میں ہماری بلڈنگ سے گجرات میں میں گجرات کا رہنے والا میں اپنی بلڈنگ سے ایسے نیچے اتر رہا تھا ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے اب وہ روزانہ بیچارہ میری خدمت کرتا کب میں جیسے اترا وہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا اس کو یہی پتا نہیں چلا کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا سلام علیکم اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کاری صاحب نے میرے کو سلام کیا میں جب باہر چلا گیا میری گھاڑی کی طرف گیا پھر میں نے کہا نہیں اس کو واپس جانا چاہیے اس لئے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس کو پتا بھی نہیں چلا یہ مجھ سے بیعت ہوا ہے یہ روزانہ کتنا ذکر کرتا ہے یہ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑتا ہے میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے پھر کہا اسلام علیکم اب اتنا زور سے کہا کہ وہ چوکا اور چوکنے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں تھا میں نے کہا کیا ہوا اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤ کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا اے جیت گیا اہاں میں جیت گیا اکیل 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 جیت گیا بھئی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے نا اکیل 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 جیت گیا تو میں نے اس کو کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وہ چوکا میں نے کہا کیا کر رہے ہو اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا میں نے کہا دیکھو صحیح صحیح بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا میں بھول رہا ہوں نہیں یہ دیکھو کسی کو یاد ہے کوئی بہت ہشیار ہے یہاں پہ گیم کا نام لیا پبجی پبجی کچھ نام لیا اور مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے ایک مہارشتہ بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کہیں اور علاقے میں تو میں نے کہا یہ ہے کیا تو اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اللہ کی قسم اس نے ایک بات میرے کو بتائی میں نے کہا تو زور زور سے چلاتا تھا میں جیت گیا جیت گیا یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کیسا جیت گیا کہا نہیں مولانا وہ میں نے ایک بٹن دبایا وہ بندگ سے گھولی نکلی سیدھے جو ٹارگیٹ تھا اس پہ جا کر لگ گئی ایک ہزار پوائنٹ میرے کو ملے میں نے کہا تیرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا میں نے کہا دنیا میں پاولی دیکھا تھا لیکن ایسا پاولا کوئی نہیں دیکھا میں نے یہاں بھی بہت سارے پاولے بیٹھے ہوں گے موبائل پر اور مجھے کہا میں نے کہا کتنا ٹائم کتنا لگتا یہ پبجی جو آپ کھیلتے ہو اس میں ٹائم کتنا لگتا کہا مولانا ایک مرتبہ اس میں انٹر ہو جاوے پھر نکل نہیں سکتا اور پھر کہا کہ مولانا کبھی چار گھنٹے کبھی پانچ گھنٹے اللہ اکبر میرے پیارو کلکتہ والو سابرا والو میں آپ کے ساملے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں نا وہاں ابھی تک میں ستائیس سے اٹھائیس ڈیوارس طلاق کے کیس آئے اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیوارس ہوا کیوں یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے تو نتیجہ نکلا وہی موبائل بولو نتیجہ نکلا وہی یہ موبائل میں جھوڑ بولتے زینہ کرتے ہیں موبائل میں یہ موبائل میں قیمت ہوتی ہے ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جھوہ کھیلا جاتا ہے یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے الزام لگاتے تحمد لگاتے کسی کو بلیک میل کرتے میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے یہ لوہے کا تکڑا ہے یا جہندم کا تکڑا ہے میرے دوستو جس کو دیکھو پورا دیل موبائل پر بیجی اشرفل بھائی مختار بھائی جوان جوان کی بات نہیں کہتا بڑے بڑے بھی آنکھوں کا ٹھکانہ نہیں کمی نہ کم بخت کہیں کہ میرے پیاروں میں صحیح کہہ رہا اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے کوئی انصاف سے جواب دینا ابھی موبائل میں گندی گندی کلی پہ آتی ہے ایک لڑکی ناچ رہی ہے آدھا کپڑا پہنی ہے اور وہ اتنا گھوڑ سے دیکھتا یوں کر کے دیکھے گا اچھا دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا معلوم اپنے دوست کو فون کرے گا ہلو میرے پاس بہت اچھی کلی پ آئی ہے تیرے کو بھیجو وہ نالا کمبخت تیار بیٹھا ہے کہہ جائے بھیج 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 اس نے بٹن دبایا کلی پ وہاں پہ گئی دس منٹ کے بعد وہ فون کرتا کیا ہوت فلم بھیجا تمہیں کیا ہوت بھیجا اور پھر وہ کیا کہتا معلوم میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا چھوڑا ایک بٹن دباؤں گا دو سو جگہ پر یہ لڑکی کا فوٹو چلا جائے گا یہ آدھا کپڑا پہنا ہوا فوٹو چلا جائے گا یہ ناچتا ہوا فوٹو چلا جائے گا میرے سابرہ والوں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ یہ اس طرح کی گھندی کلیپ ہم دیکھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا فوٹو اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی آپ کرتے ایسا نہیں ایمان سے بولو اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کرتے ایسا ارے ہماری بہن ہوتی کرتے ایسا ہمارے گھر کی بہو اور عزت ہوتی ہم لوگ کرتے ایسا ارے اگر ہمارے گھر کی ماں ہوتی ہم کرتے ایسا تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا ہے اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا اس کے اوپر بھی تو کچھ گزرتی ہوگی اب میرے دوستوں ہم کو کیا ملا لڑکی مل گئی کیا ملا کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت خراب ہونے کے سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے اور کیا ملا میرے پیاروں ہم کو ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا مگر جہنم کا فیصلہ ضرور کروا کے رہے اس لئے میں آپ سے ہاتھ چھوڑتا ہوں اپیل کرتا ہوں آپ سے میرے جوانوں یہ پپ جی چھوڑ دو یہ موبائل کا گندہ کھیل ختم کر دو موبائل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بھائی موبائل اتنا اچھا اتنا اچھا کہ ہمیں اس میں قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا اس میں حدیث پاک ملتی ہے ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے ہم کو نظمیں ملتی ہے ہم کو نات ملتی ہے لیکن میرے دوستو یہاں ہمارا موبائل جس کو ہم نے ناپاک بنا دیا گندہ بنا دیا سوائے گناہ کے اس میں کچھ نہیں ہوتا اور سج بتاؤں یہ موبائل میں جو گندے گندے کام کرتا نا زبان سے کچھ نہیں کہتا وہ دل سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے